اوپن مارکیٹ میں آٹے کا بہران ختم نہ ہو سکا گلبرکس میں اس شہر کے متعدد علاقوں میں آٹا نایاب ہو گیا شہری سستے آٹے کی تلاش میں خوار ہونے لگے گلبرکس مالکان نے بہران کی ذمہ داری محکمہ خوراک کی ناہلی پر ڈال دی گلبرکس کے مختلف علاقوں گرو مانگر روڈ، غوثل آزم کالونی، شہدمان، مدینہ کالونی، مکہ کالونی، ملت کالونی، جناح پارک، نبی پورا، سیونہ پھاٹک، حسین آباد، فتح باد، خان کالونی سمیت متعدد علاقوں میں آٹا غائب ہو گیا مہینہ ہے مہینہ ہوتا ہے آٹا ملتا ہی نہیں تو آٹا پورے بزار میں نہیں ہے کسی کے بعد بھی آٹا حکومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر ایکشن لے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ بھی کیوں نہیں ہو رہا ہے مسلسل یہ چار پانچ مہینے ہوگئے عوام بزاری خوار ہوگئی آٹا کے پیچھے کریانہ شاپس مالکان نے کہا کہ بیس بیس دن کے بعد ملین سپلائی دیتی ہیں شہری نے کہا کہ سبسڈی کے نام پر کومی خزانے کو چونہ لگایا جا رہا ہے اور سستہ آٹا ڈوننے سے بھی نہیں مل رہا لوگ اتنے خوار ہو رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں آٹے کے لیے کوئی حکومت کا کسی طرف دھیان ہی نہیں ہے عوام کی طرف شہری نے مزیری آدمیہ محمد شہباز شریف سے بوران کا نوٹس لینے اور آٹے کی فرامی یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا کیم ایمن ٹی بیو ملک کے ساتھ شہزاد خنبدالی سیٹی فار ٹو دینگی وائرس کے حملے جاری ہیں چوبیس کھنٹوں کے دران لاہور میں دینگی بخار کے تین نئے مریضوں کی تصدیق ہو گئی ہے شہر کے مزید ایک ہزار چیسو چوبیس مقامات سے دینگی لاروہ برامت ہوا ہے جس کو طرف کر دیا گیا ہے حالیہ بارشوں سے شہر میں مچوں کے افضائش تیزی سے بڑھ رہی ہے اور دینگی وائرس کے خطرے میں اضافہ ہو گیا ہے لاہور میں چوبیس گھنٹوں کے دران دینگی بخار کے تین نئے مریضوں کی تصدیق ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ مزید سولہ سو چوبیس مقامات سے دینگی لاروہ برامت ہوا جسے محکمہ صحت کی فیلڈ ٹیموں کی جانب سے موقع پر تلف کر دیا گیا الڈی اے سٹی منصوبے کے لیے ایرازی کے حصول کا مسئلہ تاہال برقرار ہے الڈی اے نے زمین کم ہونے کے باوجود چوتھی بیلٹنگ کا اعلان کر دیا ہے آئندہ تین ماہ میں کموں بیش تین ہزار کنال ایرازی کیسے ایکوائر کی جائے گی لڈی اے سٹی کے پلوٹوں کی چوتھی بیلٹنگ کے لیے اٹھائیس اکتوبر کی تاریخ مقرر کر دی گئی ہے لڈی اے حکام آئندہ تین ماہ میں کموں بیش تین ہزار کنال ایرازی کیسے ایکوائر کریں گے اس اہم ایشو پر اب حکام نے سر جوڑ لیے ہیں لڈی اے سٹی کی چوتھی بیلٹنگ کے لیے اس وقت ساڑھے سات سو کنال ایرازی موجود ہے ساڑھے سات سو کنال ایرازی کے ایوز کموں بیش تین سو فائلیں ایشو کی جا چکی ہیں کئی ماہ سے زیر الٹوا بیلٹنگ کے باعث ڈیولپرز اور انویسٹرز لڈی اے سٹی پر اعتماد کھو چکے ہیں نئے ڈی جی لڈی اے آمیر احمد خان نے منصوبے کے تمام زیر الٹوا ایشوز حل کرنے کا حکم دیا ہے لڈی اے حکام کمپلسری ایگزیکیوشن اور براہراس ایرازی لینے جیسے دونوں موڈ پر کام کریں گے ذرائع کے مطابق لڈی اے سٹی کو تین ماہ میں تین ہزار کنال ایرازی ایکوائر کرنے کا مشکل تازک مل گیا ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی سے پنجاب کی ترقیاتی منصوبوں کی لاغت بھی چالیس ویسے تک پڑ گئی حکومت نے نئے تعمیراتی میٹیریل کے نرخوں میں اضافے کے بعد منصوبوں کی لاغت میں اضافہ کر دیا ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث مہکمہ خزانہ پنجاب نے تعمیراتی میٹیریل کے حوالے سے نئے نرخ کے اطلاق کا سرکل اجارہ کیا جس کے باعث روڈ سیکٹر کے منصوبوں میں چالیس ویسے پبلک بلڈنگ سیکٹر میں تیس ویسے اضافہ ہوا دوسری جانب پی اینڈی بورڈ نے تعمیراتی میٹیریل کے نئے نرخوں کے مطابق منصوبوں کی لاغت بڑھانے کی اجازت بھی دیتی ہے پی اینڈی بورڈ نے تمام صوبائی داروں کو باقاعدہ سرکلر جاری کر دیا ہے تمام صوبائی دارے تعمیراتی میٹیریل کے نئے نرخوں کے مطابق منصوبوں کی لاغت بڑھا سکیں گے نئے مالسان کے بجٹ میں شامل نئے اور پرانے منصوبوں پر لاغت بڑھائی جا سکتی ہے تمام ادارے لاغت میں اضافے کے بعد پی این ڈی بورٹ سے منظوری لیں گے دوسری جانب آپ کو ہوتے ہیں کہ ایک ماہ کے بعد پنجاب میں ترکیاتی منصوبوں کے لیے بجٹ جاری کر دیا گیا ہے محکمہ خزانہ پنجاب نے نئے مالی سال کے لیے مختلف محکموں کو جاری شدہ منصوبوں کے لیے بجٹ میں دس سے پندرہ فیصد کٹ لگا کر جاری کیا ہے ترکیاتی بجٹ کے لیے جاری شدہ منصوبوں پر سو فیصد کی بجائے نوے سے پچانوے فیصد فنڈ آن لائن جاری کیا لاہور سمیت پنجاب بھر میں تین سو ارب روپے کا فنڈ آن لائن جاری کیا گیا ہے پنجاب کے بیشتر محکموں کو بجٹ سو فیصد کی بجائے پچانوے فیصد ملا ہے ذرائع کے مطابق لاہور پہلے کوارٹر میں جاری شدہ ترکیاتی منصوبوں پر دس ارب روپے جاری کیا گیا ہے روپے مالی سال کے بجٹ میں پہلے سے جاری سکیموں کو ہی بجٹ جاری کیا گیا ہے محکمہ کزانہ پنجاب کے مطابق نئے منصوبوں کے لیے ابھی بجٹ جاری نہیں کیا جائے گا جس میں زیادہ تر جاری شدہ بجٹ صرف پی ٹی آئی کے ترجیحی منصوبوں کے لیے ہی ہے حکومت کی تبدیلی کے ساتھ ہی صبح بھر کے تیس ٹیچنگ ہسپتالوں میں میڈیکل سپرینٹینڈنس کی تائناتی کا عمل کھٹائی میں پڑ گیا ٹیچنگ ہسپتالوں کے ایم ایس کے عرصے دراز سے کالی عہدے پر تائناتی کے لیے بائیس جولائی تک درخواستیں وصول کی گئی لیکن حکومت بدلنے پر معاملہ سردخانے کی نصر ہو گیا مصرم لیگ نون کی حکومت بدلتے ہی پنجاب کے تیس ٹیچنگ ہسپتالوں میں ایم ایس تائینات کرنے کا عمل کھٹائی میں پڑ گیا ہے ایم ایس تائینات کرنے کے لیے بائیس جولائی تک درخواستیں مانگی گئیں گریڈ انیس اور بیس کے ڈاکٹرز نے ایم ایس شپ کے لیے درخواستیں جمع کروائیں لیکن اس کے بعد حکومت بدل گئی اور اس معاملے کو صدقانے میں ڈال دیا گیا گزشتہ کئی برسوں سے میو جنرل گنگرہ جنہ اسپتال پی آئی سی مینٹل اسپتال شہدارہ اسپتال سید مٹھا یکی گیٹ کوٹ خواجہ سید اسپتال یاموچی مزنگ اسپتال سمیت صوبے کے تیس ٹیچنگ اسپتالوں میں ایم ایس کا اہدہ خالی ہے اور میرٹ پر مستقل ایم ایس لگانے کی بجائے محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی پر کاربند ہے ٹیچنگ اسپتالوں میں انتظامی اہدہ ایڈ ہاکیزم کا شکار ہونے سے اسپتالوں کا نظام درہم برہم ہے اور انتظامی فیصلوں کے فقدان کی وجہ سے علاج معالجے کی فراہمی بھی متاثر ہو رہی ہے ذرائع کے مطابق من پسند افراد کو ایم ایس لگانے کیلئے تاجیناتیوں کا عمل جوکا گیا ہے دوسری جانب آپ کو ہوتا ہے کہ انٹرمیڈیٹ کے پیپروں کی مارکنگ مبجینا طور پر من پسند اساتیزہ سے کروائی جانے کا انکشاف پیپر مارکنگ میں پرائیویٹ اساتیزہ کے پیپر چیک کرنے پر پابندی آئید ہونے کے باوجود پرائیویٹ اور کالیج ٹیچرز انٹرن سے پیپر مارکنگ کروائی جانے لگی جس سے سینکڑوں بچوں کا سال ضائع ہونے کا خدشہ ہے انٹرمیڈیٹ کے پیپروں کی مارکنگ مبجینا طور پر من پسند اساتیزہ سے کروائی جانے کا انکشاف ہوا ہے پیپر مارکنگ میں پرائیویٹ اساتیزہ کے پیپر چیک کرنے پر پابندی آئید ہے پابندی کے باوجود پرائیویٹ اور کالیج ٹیچرز رائٹنز نے پیپر مارکنگ کروائی ہے غیر تجربہ کار اور پیپر مارکنگ میں نوازے جانے پر پیپر اداروں نے اعتراض کیا ہے اساتیزہ کا کہنا ہے کہ پیپر مارکنگ کے لیے تمام اساتیزہ کی برابری کی بنیاد پر ڈیوٹیاں لگائے جائیں کالیج ٹیچرز اور انٹرنز سے پیپر مارکنگ کروانے سے بچوں کا سال ضائع ہونے کا خدشہ ہے کالیج ٹیچرز انٹرنز پیپر مارکنگ کا وسیع تجربات نہیں رکھتے دوسری جانے بورڈ حکام کا کہنا ہے کہ سی ٹی آئی حکومتی پیرول پر ہیں پیپروں کے مارکنگ میٹ میرٹ اور انتہائی شفاف طریقے سے کروائی جا رہی ہے ترقی کے منتظر ڈی ایس پیز کے لیے اچھی خبر ہے ایس پی کے عودے پر ترقی کے لیے چار ماہ کا لازمی جوئر کمانڈ کو پندرہ اگز سے آغاز ہو جائے گا کورس میں لاہور کے پانچ سمیت پنجاب بھر میں چھالیس جبکہ چار ریلوے پاکستان کی ڈی ایس پیز کو سہالہ ریپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے ترقی کے منتظر ڈی ایس پیز کے لیے اچھی خبر ایس پی کے عودے پر ترقی کے لیے چار ماہ کا لازمی جونئر کمانڈ کو پندرہ اگز سے آغاز ہوگا مزید احوال جان لیتے ہیں علی ساہی سے جی علی آگاہ کیجئے گا آج بلکل آئی جی پنجاب ریپورٹ شاکار کے جانب سے احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں تن تالیس ڈی ایس پیز جو کہ ترقی کے منتظر تھے ان کو جونئر کمانڈ کورس کے لیے سہالہ بجانے کا حکم دیا گیا ہے جس میں پانچ جو ڈی ایس پیز ہیں ان کا تعلق لاہور سے ہے جبکہ دیگر ڈی ایس پیز کا دیگر سوگے کے شہروں میں نوکرییں کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ چار جو ڈی ایس پیز ہوں گے وہ ریلے پیکشن کے ہوں گے تین ڈی ایس پیز کو سٹین پر رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی ڈی ایس پی رکورٹ نہیں کرتا تو ان کی جگہ پہ وہ ڈی ایس پی رکورٹ کریں گے پندرہ آگست سے یہ کورس شروع ہوگا چار مہینے کا یہ کورس ہے اس کے بعد جو ارضائیت آئے گا تو پاس ہونے والے افسران کو اگلے بلوگ میں کنسیڈر کیا جائے گا ٹھیک ہے علی ساہی آپ کا بہت شکریہ کورس پندرہ آگست سے پولیس ٹریننگ کالیج سہالہ راولپنڈی میں شروع ہوگا مراسطے میں کہا گیا ہے کہ جونئر کمانڈ کورس میں پچاس ڈی ایس پیز شرکت کریں گے جنرل ایگزیکٹیو کیڈر تین تالیس لیگل کیڈ ون جبکہ چیفک کیڈر ٹو کورس میں شرکت کریں گے پاکستان دلے پولیس کے چار ڈی ایس پیز کورس میں شرکت کریں گے مراسطے میں کہا گیا ہے کہ تین ڈی ایس پیز کو سٹینڈ بائی پر رکھا گیا ہے اے آئی جی ٹریننگ پنجاب نے متعلقہ افسران کو مراسطہ بھی جوا دیا ہے کورس کرنے والوں میں ڈی ایس پیز میں ناصر محمود ملک انویسٹگیشن برانچ پنجاب شامل ہیں جبکہ ریاض شاہد ڈی ایس پی غلام دستگیر خان ڈی ایس پی ڈی فینس سرکل شامل کیے گئے مراسطے میں مزید کہا گیا ہے کہ عمر فاروق بلوچ ڈی ایس پی سیکیورٹی فور لاہور ہائی کورٹ بھی شامل ہیں ظلفکار علی ڈی ایس پی آپریشنز ہیڈکوارٹر پی ایچ پی شامل جبکہ اچھت حیات کانجو ڈی ایس پی گلچندہوی کورس کرنے والوں میں شامل ناصر محمود خالی ڈی ایس پی ون پولی سکول آف انٹیلیجنس لاہور سمیر دیگر بھی شامل ہیں سٹینڈ بائی ڈی ایس پی میں اکتر محمود ڈی ایس پی لیگل کجرات شامل ہیں جبکہ سجاد محمود خان ڈی جی اور کارا جبکہ حسن دانیال بشیر ڈی ایس پی بیٹیلین فائیب شامل کیے گئے ہیں گیس بہران صدت اختیار کرنے لگا ہے نوردرن گیس کمپنی نے مختلف علاقوں میں گیس پریسن ڈاؤن کر دیا جبکہ لوڈ منسمنٹ کے نام پر بندش کا دورانیا بھی اٹھارہ گھنڈے تک جا پہنچا سوئی نوردرن گیس کمپنی نے مختلف علاقوں میں گیس کی بندش کا سلسلہ شروع کر دیا ہے جس کی وجہ سے شہر بھر میں گیس پریسر ڈاؤن ہو گیا ہے گیس پریسر کم ہونے کی وجہ سے سارفین کو کھانا پکانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے سرائے نے بتایا ہے کہ شہر میں مزید تین روز تک گیس پریسر کم رہے گا کیونکہ سوئی نوردرن گیس کمپنی پریسر کم کر کے سسٹم پر گیس پیک بنائے گی پیک بننے کے بعد سو امبار کی صبح گیس کی فراہمی کو بحال کیا جائے گا ذرائے نے مزید بتایا کہ تین روز تک گیس دینے کے بعد زمیرات کو ایک بار پھر گیس پریسر کم کر دیا جائے گا سسٹم میں گیس کی قلت ہونے کی وجہ سے کمپنی نے لوڈ منسمنٹ کے نام پر اٹھارہ گھنٹے گیس کی بندش کرنا شروع کر دی ہے بڑھتی ہوئی قیمتیں روانسال پولیس کی وردیوں کی خریداری میں مشکلات پیدا کر رہی ہیں ڈیڑھ لاکھ سے زائد ملازمین کے لیے تین لاکھ سے زائد وردیاں ٹینڈر میں ریٹس زیادہ آنے کی وجہ سے گزشتہ سال بھی نہیں خرید دی جا سکی پولیس ذرائع کے مطابق پنجاب پولیس کا یونیفارم روانسال بھی خریدنے میں مشکلات کا سامنا ہے لاہور سمیت پنجاب بھر کی افسران اور ملازمین کے لیے تین لاکھ سے زائد یونیفارم درکار ہوں گے پنجاب بھر میں ڈیو لاکھ سے زائد ملازمین کو ہر سال دو وردیاں دی جاتی ہیں پی ایچ پی ایلیٹ پنجاب کونسٹیبلری ووٹس اور دیگر سمیت یونیٹس کی یونیفارم بھی خریدی جانے ہیں ریٹس پڑھنے کی وجہ سے گزشتہ سال بھی وردیاں نہیں خریدی جا سکی گزشتہ مالے سال میں سب سے کم ایک وردی کے لیے اکتیس سو ریٹ نیجر کمپنی کی جانب سے دیا گیا تھا روانسال دولر کا ریٹ بڑھنے سے وردیوں کی ریٹس مزید بڑھنے کا خرچہ ہے ایک ارب کے فنڈس پولیس کی وردیوں جیکٹس چوز اور دیگر مطالقہ آئٹمز کے لیے مختص کیے گئے ہیں صرف آلیف ورین یونیفارم کی خریداری کے لیے فنڈس نہ کافی ہونے لگے ہیں ریٹس زیادہ آنے پر مطالقہ آفصران جانبوچ کر ٹینڈر کو مکمل نہیں ہونے لیتے محکمہ خزانہ نے بی بی پاک دامن کے مزار کی تعمیر و مرمت مکمل کرنے کے لیے گرانڈ شاری کر دی یو ای ٹی اور جی سی او کے لیے بھی فنڈ شاری ہو گئے محکمہ خزانہ پنجاب نے دربار بی بی پاک دامن کی تعمیر مکمل کرنے کے لیے 26 کروڑ 80 لاکھ روپیر جاری کر دیے ہیں جاری گرانڈ سے دربار کی نئی امارت کی تعمیر سمیت توسیح کا کام مکمل کروایا جائے گا دوسرے جاری گیو ای ٹی کمپیوٹر سائنس شعبے کی توسیح کے لیے 29 کروڑ جبکہ گورمنٹ کالیج یونیورسٹی کے نئے گلز وصل کی تعمیر کے لیے بھی 15 کروڑ روپے کی گرانڈ جاری کی گئی ہے صدر مسلم لگنون ہالنڈ چودی پرویز سندھیلہ کی گورن پنجاب سے خصوصی طور پر ملاقات میان بلیگو رحمان نے پرویز سندھیلہ کو فیمی کے امراض زہرانے پر مجب کیا میان بلیگو رحمان نے پارٹی کے لیے چودی پرویز علی سندھیلہ کی خدمات کو سرہا صدر مسلم لگنون ہالنڈ چودری پرویز علی سندھیلہ نے گورنر پنجاب میان بلیگو رحمان کی خصوصی دعوت پر گورنر ہاؤس کا دورہ کیا گورنر پنجاب نے ملاقات کے دوران چودری پرویز کی پارٹی کے درے کاوشوں کو سرہتے ہوئے کہا کہ جس طرح اپنے پارٹی کے لیے مشکل وقت میں ساتھ دیا سوشل میڈیا پر قائد مسلم لگنون میاں نواز شریف اور پارٹی کے بیانیوں کو پوری دنیا میں پھیلایا اس کی مثال نہیں ملتی انہوں نے پرویس سندھیلہ جیسے مہنتی اور وفدار ساتھی کو پارٹی کا حقیقی اساسہ کرا دیا وزیراعلا پنجاب چودری پرویس الہی کا کہنا ہے کہ سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر عوام کی خدمت کریں گے ہمارے ہر اقدام کا محور گریب آدمی ہوگا وزیراعلا پنجاب چودری پرویس الہی سے سپیکر پنجاب اسمبلی محمد سبتین خان نے ملاقات کی باہمی دلچسپی کے عمور سیاسی صورتحال اور عوام کو ریلیف دینے کے اقدامات پر تبادلے خیال کیا گیا پرنسپل سیکریٹری وزیراعلا پنجاب محمد خان بھرتی بھی ملاقات میں موجود تھے چودری پرویس الہی نے کہا کہ عام آدمی کے فلاس سب سے زیادہ عزیز ہے مل کر عوام کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنی ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی کا کہنا تھا کہ صبح میں ایک مرتبہ پھر سے عوام کی حقیقی نمائندہ حکومت عوامی خدمت کے لیے موجود ہے انشاءاللہ اب بھی چودری پرویس الہی عوام کی خدمت کے نئے ریکارڈ قائم کریں گے پنجاب سیف سیٹیز اتھارٹی میں محرم الحرام سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے عالی سطح کا ازلاس ہوا ازلاس میں ڈی جی رینجرز سید آصف حسین سی سی پیو لاہور غلام محمود ڈوگر سمیر دیگر افسران نے شرکت کی ڈی جی رینجرز پنجاب میجر جنرل سید آصف حسین نے محرم الحرام کے دوران امن و آمان کے قیام کے لیے قائم کیے گئے کنچول جونگ کا دورہ کیا لاہور پولیس نے سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی اور امن و آمان کے قیام کے حوالے سے اٹھائے گے اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا سی سی پیو لاہور نے ڈی جی رینجرز کو سیکیورٹی انتظامات کے بارے میں بریفنگ دی اس موقع پر چیف آپریٹنگ آفیسر محمد کامران خان نے شہر بھر میں مجالس جروسوں کی مکمل کوریج کے لیے نصف کیمروں کے بارے میں بریفنگ دی ڈی جی رینجرز کا کہنا تھا کہ امن و آمان کی صورتحال بہتر رکھنے کے لیے پنجاب رینجرز لاہور پولیس کے شانہ بشانہ کھڑی ہے ان کا کہنا تھا کہ تمام وسائل کو بروعکار لاتے ہوئے امن کی صورتحال برقرار رکھی جائے گی منہاج یونیورسٹی لاہور میں سیکرز کلپ اور پبلیک ریلیشنز ڈپارٹمنٹ کے اشتراب سید یہی کہ پاکستان میں مسلم صحافت کا کردار کے موضوع پر سیمینار کائی نکات کیا گیا سینئر صحافی سجار بیر سوہل وڑائچ انٹرپرسن علی حیدر اور دین سوشل سائنسین اینڈ ہومینٹرینز منہاج یونیورسٹی لاہور ڈاکٹر خواجہ الکما نے شرکت کی منہاج یونیورسٹی لاہور میں مناقضہ سیمینار میں اظہار خیال کرتے ہوئے سینئر صحافی اور تجزیہ کار سوہل وڑائچ نے کہا کہ اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ مسلم صحافت اور تعلیم نے ہی پاکستان کی بنیاد رکھی اٹھارہ سو سرطاون کی جنگ آزادی میں مسلمانوں پر دوا رکھی جانے والے مظالم کو اکبرات میں چھاپنے کی پرداشت میں متعدد مسلم اقبال نویسوں نے شہادت پائی مولوی فضل الحق خیر آبادی اور سید احمد خان جیسے نامر صحافیوں نے اس وقت کے مسلمانوں کو سائنس اور ٹکنولوجی اور انگریسی زبان میں آگے بڑھنے کی ترقیب دی سجاد میر نے تقریب میں خدا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا موری سے وجود میں آنا مسلم صحافت اور مسلم آئیڈیولوجی کی جیت تھی سیمینار میں یوم اعزادی پاکستان کی مناسبت سے مقابلہ مسمری میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی طالبہ عریشہ خالد اور دوم پوزیشن حاصل کرنے والی زوبیہ رحمان اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والی طالبہ مناحل خان کو سرٹیفیکیٹس اور شیل سے نواسا گیا آپ کو بتائیں کہ قومی تہوار کی خوشیاں بھی مہنگائی کی زد میں آگئیں چودہ اگست قریب آنے کی باوجود شہریوں کا رجس مارکٹ میں نہ ہونے کے برابر ہے دکانداروں میں تشمیش کی لہر دوڑ گئی مزشتہ سال کی نسبت روہ سال جشنیہ ذاتی کی اشیاں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتے کرنے لگیں چھوٹی جھنڈیوں کا بندل 130 سے 140 سو روپے کا ہو گیا 18 فٹ لمبا جھنڈا 1500 سو روپے سے 2000 کا ہو گیا چھوٹے بیچ کا پیکٹ 444 سے 7 سو روپے کا فروپ تھو رہا ہے دیگر اشیاں میں بھی 20 فیصد تک اضافہ ہوا پچھلے سال سے اور اس سال سے کافی فرق ہے جنگلٹیوں میں بھی فرق ہے پرچھا میں بھی فرق ہے چوڑی ہیں جو لیڈیز بچوں کی بیٹیس میں بھی فرق ہے عوام کے لئے کچھ نہیں کر رہی ہیں دونوں حکومتیں انہیں چاہیے عوام کے لئے کچھ کریں اور پاکستان کے لئے کچھ کریں یہ 75 سال گیرہ پاکستان کے لئے کچھ کر کے دکھا اسلام علیکم جی اس سال مہنگائی تو ہوئی ہے 20-25 پرسنٹ چیزوں میں اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ کہ امپورٹ ہماری بند ہوئی ہے جس کے پاس مال تھے انہوں نے مال مہنگے کر کے بیچے ہیں اور کچھ پیچھے جو سٹرائک رہی ہے تین دن ٹرانسپورٹ کی کام نہیں ہو رہا ان دنوں میں ہمیں فرصت نہیں ملتی کہ ہم فارق بیٹھیں اور آج کل آپ مارکٹ کے حالات دیکھیں کہ مارکٹ میں کسمر نہیں ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ حکمرانوں کی آپس کی لڑائی کے باعث غریب عوام پس چکی ہے جبکہ ٹرانسپورٹر کی ہرتال سے مارکٹ بہت متاثر ہوئی ڈالر سستہ ہونے کے باوجود مارکٹ میں اشیہ سستی نہ ہو سکیں جشنِ ازادی کی خوشیاں منانے کے لیے شہریوں میں جوش و خروش تو موجود ہے لیکن مہنگائی کی وجہ سے پریشانی کے اثار بھی ان کے چہرے پر نمائیا ہیں کیمران خالد محمود کی ہمراہ کلیم اختر سیڈی فوجی ٹو دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ ٹینسٹار اسام الحق اور اکیل خان کے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے لیے ٹرائلز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے مارڈر ٹون ٹینس کورٹ پر ہونے والے ٹرائلز کے پہلے روز انڈر ایٹین کے پچیس لڑکوں اور لڑکیوں نے شرکت کی پہلے مرحلے میں لڑکیوں کے ٹرائلز لیے گئے اور پھر لڑکوں کو اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرنے کا موقع دیا گیا ٹرائلز کے بعد لڑکیوں کے فٹنس ٹیسٹ لیے گئے ٹرائلز کے لیے آنے والے کھلاریوں نے ایسام الحق کی طرح بین الاقوامی سطح پر امدہ کار کردگی دکھانے کے عظم کا اظہار کیا ایسام بھائی کی طرح ہی ہم کوشش کریں گے آگے جا کے بھی ان کی طرح کھیلیں اور جہاں تک وہ کھیل رہے ہیں اس مقام تک پہنچیں اور یہ بہت اچھا ہی انہوں نے لگایا ہے کہ بہت فائدہ ہوگا اس طرح ینگ پلیئرز کو اسے کے ساتھ ہی بولٹن اپنے اختتام کو پہنچا موسیقی